بسم اللہ الرحمن الرحیم Today's lecture is related to widget payments Last lectures میں ہم نے discuss کیا تھا about the flexible payment اور flexible payment میں ہم نے پھر easels calculation کی تھی اس کے بعد flexible payment کو کیسے design کہتے ہیں اس کے بعد میں ہم نے discuss کیا تھا اور flexible payment design کی تھی تو basic difference آپ کو بتا ہے types of payment کتنی قسم کی ہیں main تین قسم کی types ہوتی ہیں flexible payment widget payment and composite payment flexible payment میں آپ کو بتا ہے لیئیز میں کام ہوتا ہے جس میں subgrade, subbase, base and ویڈنگ کوس آتی ہے جبکہ widget payment میں concrete کی payment ہوتی ہے یا RCC کی ہوتی ہے اس کے different types ہوتی ہیں جس کے بعد میں ہم آج discuss کریں گے ویڈنگ کو ہم concrete payment بھی کہتے ہیں concrete payments often called widget payments are made up of portland cement concrete it may or may not have base course between the subgrade and the concrete surface base course are often called subbase courses when used with widget payments and are utilized under these payments for several reasons control of pumping control of frustration drainage control of shrinkage and swell of subgrade so widget payment basically آپ کو پتا ہے widget payment ہمارے پاس ہوتی ہے concrete کی جس میں ہم slab دیتے ہیں اب اس میں ہم base course اور subbase course کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کے load کو transferring کرنے کے لیے widget payment میں sara کا sara جو load ہوتا ہے وہ آپ کی slab بیداشت کہتی ہے اس slab آپ کو پتا ہے u deal کی طرح پوری slab پر آپ کا load distribute ہوتا ہے نیچے subbase subgrade یا base course ہم دیں یا نہ دیں اس کا loading سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اب سوال یہ ہے کہ ہم base course یا subbase course کو اپنی widget payment میں کیوں دیتے ہیں اور اس کا reason کیا ہوتی ہے اگر ہم اپنی widget payment میں subbase یا base course کو کی ایک لیئر دیں تو اس کی different reasons ہیں جو اس نے نیچے آپ کو بتائی ہیں بیسکلی چار main reasons ہے جس کی base میں ہم اپنے subbase یا base course کو دیتے ہیں اگر ہماری subgrade بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو پھر بھی widget payment میں کیونکہ آپ کا load ہے وہ آپ کی slab کے سمٹ میں سمٹ کنکریٹ سمٹ کنکریٹ پھر لوڈ آتا ہے نیچے لوڈ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کی سب grade پھر سب بیس پھر یا base کوس پھر سب بیس یا base کوس دینے کا reason کیا ہے سب سے پہلا reason ہے control of pumping what is control of pumping ہے کیونکہ آپ کی widget payment آپ کی concrete payment ہوتی ہے sometimes concrete payment میں جب آپ cracks آجاتے ہیں جب پانی fill out ہو کے نیچے جاتا ہے پانی نیچے جاتا ہے جب پانی cracks میں ہوتا ہے جب آپ کو بتا ہے پانی چلا جائے پانی پیش لگائیں پانی واپس بہار جیسا کہ ویجیٹ پیمیٹ میں cracks آگئے ہیں کسی وجہ سے بھی پانی جائے گا اور اس کے اوپر پانی پیش سے واپس آگا پانی پیش 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 لیئر نہیں دی ہوئی تو کیا ہوگا کہ جب پانی آپ کا نیچے سبگیٹ کی طرف جائے گا تو جب اس کے پر لوڈنگ آیا گی تو وہ پانی واپس آپ کی واپس باہر آئے گا اور جس کی وجہ سے آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ حراب ہو جائے گی تو اس پمپنگ ایکشن کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس پمپنگ ایکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم بیس کورس یا سب بیس کورس کی لیئر دیتے ہیں بیس کورس اور سب بیس کورس کی لیئر دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے بیس کورس اور سب بیس کورس میں کیونکہ آپ کو پتا ہے گرینولر لیئرز ہوتے ہیں برک پارٹیکلز ہوتے ہیں اور کیونکہ کنکریٹ میں آپ کا پانی سیپ آؤٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انپرویس ہوتے ہیں تو یہ جو سب بیس اور بیس کورس کا مٹریل ہے یہ پرویس ہوتا ہے اس میں سے پانی گزر کے ایک ڈرین آؤٹ ہو سکتا ہے تو ڈرینیج کرنے کے لئے ہم اپنی پمپنگ ایکشن کو کنٹرول کرنے کے لئے ڈرینیج چلا کے پھر پروپر ہو سکے تو ہم اپنی سب بیس یا بیس کو اس کی لیائے کو دیتے ہیں اور تیسے افیکٹ ہے کیا فروسٹ ایکشن جسے ہم فریز ان تھا کا ایکشن بھی کہتے ہیں کنکریٹ میں بھی آپ اپنے آج سی سی دوسرے سبجیکشن میں کنکریٹ کے سبجیکشن میں اس کو پڑھ کے آئے ہوں گے تو فروسٹ ایکشن فریز ان تھاک ایکشن ہوتا ہے جس کو آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں پانی آپ کا جم جاتا ہے اور گرمیوں میں آپ کا پھگلتا ہے جس کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے اور سویلنگ کی وجہ سے آپ کی پیرمنٹ کمزور ہو سکتی ہے اس میں کریکس آ سکتے ہیں تو اس فروسٹ ایکشن کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی ہم اپنی سب بیس یا بیس کو اس کی لیائے دیتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے آپ کا کنٹرول آف شرنگ اینڈ سویل آف سب گریڈ کہ آپ کی جو سب گریڈ ہے سب گریڈ کی جو میٹریل ہے وہ زیادہ ڈرائی ہے شرنگ ہو گئی ہے یا اس میں سویلنگ آ گئی ہے تو اس کو بھی کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ایکسٹر لیائے دے دیتے ہیں سب بیس کی اور بیس کو اس کی تاکہ آپ کی اوپرولی سلیب پہ کوئی افیکٹ نہ آسکے تو اس سلائیڈ میں سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویجٹ پیمنٹ آپ کی کنکریٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے اور ویجٹ پیمنٹ کا سائل لوڈ آپ کی کنکریٹ کی پیمنٹ برداشت کہتی ہے اور کنکریٹ کی پیمنٹ برداشت کہتی ہے تو اس میں سم ٹائمز ہم نیچے سب بیس یا بیس کو اس دیتے ہیں ہم سم ٹائمز نہیں دیتے تو ہم سب بیس اور بیس کو اس کا اپ دیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ سب بیس اور بیس کیلئے دی ہوگی تو ہماری چار چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں اس سے کہ پمپنگ ایکشن کنٹرول ہو سکتا ہے اور فروسٹ ایکشن کنٹرول ہو سکتا ہے ڈوینج کنٹرول ہو سکتا ہے اور شوئنگ سوونکرہ سب گرے کنٹرول ہو سکتا ہے یہ انہی سائی چیزوں سے آپ کی جو لیجٹ پیمنٹ کی آپ کی جو سلاب ہے وہ بچ سکتی ہے اور اس میں کویاکس ہویا ہے جو پانی ہویا ہے وہ پمپنگ ہویا ہے اس پر کنٹور کر سکتی ہیں کیونکہ فلیکسیبل پیئیمنٹ میں آپ کا جو لوڈ ہوتا ہے وہ آپ کا پارٹیکل ٹو پارٹیکل سب لیئے اس پر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے جبکہ ویڈیٹ پیئیمنٹ پر آپ کا لوڈ جس سلاب پر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اس سلاب کو بچانے کے لیے ہم نیچے ڈرینیج کرنے کے لیے اپنی سب بیس یا بیس کو اس کی ایک ایکسٹرہ لے دیتے ہیں تاکہ یہ چار چیزیں ہم اس کو کنٹرول کر سکیں آئی ہو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس سلایڈ میں نیکسٹ اس کو سیکشن آف ویڈیٹ پیئیمنٹ تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب گریڈ ہے ایکزسٹنگ سوئل سب بیس ہے ایف نیڈیڈ یا بیس کو اس ہے نون ریوسیف اور کنکویٹ سلاب ہے اور اس ویڈیڈ پیئیمنٹ میں کیونکہ یہ کنکویٹ کی پیئیمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس میں ڈیفرینٹ جوائنٹ پروائیڈ کرتے ہیں سو ان جوائنٹ کو ہم ڈیٹیئر میں بھی ڈسکس کرتے ہیں بات میں سو لڈیڈ پیئیمنٹ تھو بیم ایکسن آف سلاب این ویڈیڈ پیئیمنٹ that کنکویٹ پیئیمنٹ because of its vicinity and high modulus of elasticity tends to distribute the applied load over a relatively wide area of soil thus the major portion of the structural capacity is supplied by the slab itself basically جو load distribute ہوتا ہے آپ کا ویجیٹ پیممنٹ میں وہ بیم ایکشن جو جیسے slab میں ہوتا ہے سیم ویسے ہی ہوتا ہے اس slab میں آپ کو پتہ لگ جائے گا جب ہماری slab کے اوپر جب لوڈ آئے گا تو لوڈ آنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو اوپر والا ایکسیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر آپ کی کمپیسیف سٹریسز پرڈیوس ہوں گی یہ وہ نیوٹل ایکسیز کے نیچے آپ کی تینزائر سٹریسز پرڈیوس ہوں گی کیونکہ جب لوڈ جائے گا لوڈ جائے گا تو لوڈ آئے گا اس کے اوپر تو اوپر آپ کی کمپیسیف سٹریسز آ جائیں گی اور نیچے آپ کی بینڈنگ سے ٹینزائل سٹریس ہزار جائیں گی کیونکہ آپ کی جو کنکریٹ ہوتی ہے وہ ویک ان ٹینشن ہوتی ہیں تو اس ٹینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اپنی جو ویجٹ پیمنٹ ہے اس کو نیوٹر ایکسی سے نیچے والے پارٹ میں ہم وین فورسمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کی کیونکہ آپ کی ویجٹ کنکریٹ پیمنٹ آپ کی ٹینزائل میں ویک ہوتی ہے تو اس ٹینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس کے نیچے والے پارٹ پر وین فورسمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں نیڈ آف ویجٹ پیمنٹ اب سوال ہے کہ ہمیں ویجٹ پیمنٹ بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یا ہم ویجٹ پیمنٹ کو کیوں بناتے ہیں ویجٹ پیمنٹ آر یوزلی پروائیڈ ل foulивают under the circumstances heavy load traffic heavy uh very high heavy rain fall وہ سوال چنڈی wilderness deswegen کلائم کندیشن کم بنٹینائیں کم بنٹینائیں of these ju угarent ویجٹ پوائیڈ کرتے ہیں دو و viجЬ ویٹ preppers ویٹ پراییڈ کرتے ہیں ویجٹ پیمنٹ کو آر। ویجٹ پیمنٹ کو آر ostی زیادہ پیفتے ہیں بَاک تو کھو fれる purpose دو ویسٹ پیمنٹ کو нیتونم disable ہمیں ویڈیٹ پیمنٹ بنانی پہتی ہے فلیکسیبل پیمنٹ بیسیکلی وہ اس کی نیشل کوسٹ کم ہوتی ہے جبکہ ویڈیٹ پیمنٹ کی جو نیشل کوسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی فلیکسیبل پیمنٹ پہ ویڈیٹ پیمنٹ کو پیفر کرتے ہیں تو پہلا فیکٹر ہے ہمارے پاس ہیوی لوڈیٹ ٹریفک تو ہیوی لوڈیٹ ٹریفک بیسیکلی نورملی جو سٹورنٹس یا آم لوگ کہتے ہیں جی ویڈیٹ پیمنٹ آپ کی ہیوی لوڈ ٹریفک لوڈنگ کو بیداشت کرتی ہے اور ہم پیفر کرتے ہیں ہیوی ٹریفک لوڈنگ کے لیے ویڈیٹ پیمنٹ کو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم فلیکسیبل پیمنٹ میں بھی ہیوی لوڈنگ دے سکتے ہیں اور اس پر ڈیزائن کر سکتے ہیں مگر ہم اس پر پھر ہیوی لوڈنگ کو زیادہ پیفر کیوں نہیں کرتے اس کی ویڈن یہ ہے کہ ہیوی لوڈنگ ٹریفک کو ڈیزائن کرتے ہیں وہ تو ڈیزائن تو ہو جائے گی اور آوڈ بھی بن جائے گی اور ہیوی لوڈنگ بھی اس پر چل جائے گی تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو فلیکسبل پیائیمنٹ ہے اس میں ہیوی لوڈ ان کی وجہ سے ڈسٹرس بہت زیادہ آتی ہیں ضرورت کی وجہ سے وہ اس کی منٹیونس کرنی پڑتی ہے پروڈ ڈیکلی بار بار اس کی منٹیونس کرنی پڑتی ہے جس سے آپ کے کوست بہت زیادہ ہائی ہو رہتی ہے تو بار بار آپ کی جو ڈسٹرس یا ڈیمیجنگ کی وجہ سے آپ کو اس کی منٹیونس کرنی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ہم ویجیٹ پیمنٹ کو پیفر کرتے ہیں تاکہ ویجیٹ پیمنٹ انیشل کوسٹ آئی ہوتی ہے باٹ اس کی مینٹیننس کوسٹ بہت زیادہ لو ہوتی ہے اور اس کی لائف بہت زیادہ انکویز ہو جاتی ہے تو جس کی ویسے ہم ہیوی لوڈک پر اس کو پیفر کرتے ہیں تو اس میں کمبینیشن بھی اسلام آباد ایم ٹو موٹر ویڈ اس میں ہم نے ویجیٹ پیمنٹ کی ایک لائے ان کو ڈال دیا فور ہیوی لوڈک ٹیفکس سیکنڈ یز ویری ہیوی وینفار بیسیکلی ویری ہیوی وینفار یا فلوڈیڈ ایڈیاز جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو بتا ہے کہ فلیکسیبل پیمنٹ میں جو پانی ہوتا ہے وہ آپ کی پیمنٹ کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرتا ہے کیونکہ جب پانی آتا ہے اور پانی زیادہ آتا ہے فلوڈ یا وینفار زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کی جو پیمنٹ کی ویرنگ ہو سا ہے اس کے اوپر جو بیچومن کی لائے ہوتی ہے بیچومن کی لائے وہ پانی کی ویسے اس کے بونڈ ایگرگیٹ کے ساتھ کام ہو جاتا ہے یا بونڈ ہتم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی ویسے سیگرگیشن سٹارٹ ہو رہتی ہے تو ان ایڈیاز جہاں پہ ویری ہیوی وینفار ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم پھر ویجیٹ پیمنٹ کو پیفر کرتے ہیں نیکسٹ پور سوئل کنڈیشن پور سوئل کنڈیشن بسکلی جن ایڈیاز میں سوئل کنڈیشن بہت زیادہ پور ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں تو سوئل کی فلیکسبل پیمنٹ بنانے کے لیے اپنی سوئل کی ریپلیسمنٹ کرنی پڑے گی اور اپنی کوسٹ ریپلیسمنٹ کرنے میں ہمیں ٹائم لگ سکتا ہے یا ٹرانسپورٹیشن کی کوسٹ بھی لگ سکتی ہے ہم پھر اپنے بجٹ کو دیکھتے ہیں اور اگر ہمارے پاس اتنا بجٹ آبیلیبل ہے کہ ہم اس کی ویجیٹ پیمنٹ محسوس شفٹ کر سکیں تو بھی ہم آیا کے اپنی جو سوئل ہے اس کو بھی پلیس کریں ہم اپنے ادھر ویجیٹ پیمنٹ کو پیفر کر دیتے ہیں نیکسٹ یز پور ڈینیش کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فلیکسبل پیمنٹ میں ڈینیش ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر وہاں پہ ڈینیش کی فسیلیٹی بہت زیادہ کم ہے تو کیا ہوگا کہ فلیکسبل پیمنٹ میں اگر آپ کی ایک لیے میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو آپ کی پوری پیمنٹ ہی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ڈینیش کوالٹی کو دیکھتے ہوئے جن ایڈیاز میں ڈینیش پور ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم ویجیٹ پیمنٹ کو پیفر کرتے ہیں نیکسٹ یز ایکسٹریم کلائیمیٹک کنڈیشنز تو ایکسٹریم کلائیمیٹک کنڈیشنز امراد یہ ہے کہ سم ایڈیاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ بڑف باریک پہتی ہے یا سارا سال اٹھنڈ رہتی ہے بہت زیادہ بڑف پہتی ہے تو ان ایڈیاز میں بھی ہم ویجیٹ پیمنٹ کو پیفر کرتے ہیں ویجیٹ پیمنٹ کو پیفر کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کے جو فلیکسبل پیمنٹ اگر وہ خراب ہوجائے تو اس کی مینٹیننز کے لیے ہمیں وہاں پہ بار بار مشینری پہنچانی پڑے گی اور مشینری وہاں کیونکہ ان ایڈیاز جو ہیلی ایڈیاز ہیں یہاں جہاں پہ بڑف بار بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ مشینری پھنچانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے وہاں پہ پیفر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ویجیٹ پیمنٹ بنا جائے اس لئے وہاں پہ بھی ہم پھر ویڈیٹ پیرمنٹ کو پیفر کرتے ہیں فلیکسبل پیرمنٹ کے اوپر ناؤ وینفورسمنٹ سٹیل اندہ ویڈیٹ پیرمنٹ ہم ویڈیٹ پیرمنٹ میں وینفورس کیوں پیوائیڈ کرتے ہیں سٹیل انفورسنگ می بھی یوزن کنکریٹ پیرمنٹ تو ریدیوز نام آنٹ آف کرکنگ ڈیٹ اکرز از آلوڈ ٹرانسفر میکنیزم تجھوں پیار منہ اندہ ویڈیٹ سلازلیور presents ک COM آئین ویڈیٹ پیورین استیتbajا تقول لکا کودر پیورین رڈیٹ پیورین فٹی پیورین حی Brand ٹرانسفرISS are called dowel bars and those used to connect two slabs together are known as tie bars. so different types of steel bars use ki jati hain widget payment mein jis meh temperature steel bars ka naam diya gaya hai dowel bars ka naam diya gaya hai جب آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی جو ہم payment بناتے ہیں تو اس میں ہم temperature steel kaise provide کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی slab بناتے ہیں تو اس میں ہم longi chun lung and transfer direction میں steel کا match بچھاتے ہیں جال بچھاتے ہیں اس جال کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ temperature کی وجہ سے جو cracking آتی ہے اس کو prevent کرنے کے لئے ہم یہ steel bars use ki jati hain اب یہ ہے سوال ایک یہ ہے کہ آپ جو normal ہم consider کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی widget payment میں steel کو provide کرتے ہیں for its strength تو یہ بات غلط ہے ہم اپنے steel کو provide کرتے ہیں اپنے widget payment میں to prevent the cracks تو جو temperature steel ہوتا ہے وہ main steel ہوتا ہے جو cracks کو یا temperature کی effect کو control کرتا ہے اور وہ اس match کی طرح بچھایا جاتا ہے longitudinal اور transverse bars کی shape میں اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے پاس dowel bars تو جب ہم آپ کے پتہ کہ یہ دیے جاتے ہیں along the length کہ ہماری road ہے وہ اس طرح زیادہ length ہے اس کی تو جہاں پہ ہم اس کو joint دیتے ہیں ہم اپنے long the length joint دیتے ہیں تو اس joint میں ہم dowel bars کا use کرتے ہیں dowels bars کا basic مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک slab کا load دوسری slab پہ transfer کرنا اگر ہم dowel bars نہ دیں تو ہمارے جب load آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک slab کا load دوسرے slab پہ shift نہ ہو اور ایک slab وہاں سے مطلب ایک slab کے وہاں سے settlement اس کی start ہو جائے تو اس ویسے ہم بھی وہاں پہ dowel bars دیتے ہیں تاکہ ایک slab کی boning دوسرے slab سے boning ہو جائے اور ایک slab کا load دوسرے slab پہ transverse easily ہو سکے نیکسٹ آتا ہے جی tie bars what is tie bars تو tie bars جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے two lane road running ہے اور ایک lane یہ دیکھیں ایک lane یہ ہے دوسری lane یہ ہے تو two lane road running تو two lanes کو آپس میں جوننے کے لیے جو ہم along the length throughout the length ہم joint دیتے ہیں دونوں lanes کو آپس میں جوننے کے لیے تو اس میں جو bars use ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں tie bars یہ سٹیپ لے پینز کی طرح ہوتی ہیں کہ ایک ملے ایک ملے ایک دوسری lane سے یہ جوڑے رکھتی ہے تو یہ ان تینوں کا main difference ہے temperature bar ہم temperature کو control کرنے اور temperature کی ویسے جو cracks آتے ہیں اس کو prevent کرنے کے لیے ہم temperature steel کو use کرتے ہیں جبکہ dowel bars جو ہوتی ہیں وہ ایک slab اور دوسرے slab پہ shift کرنے کے لیے use کی جاتی ہیں جبکہ جو tie bars ہوتی ہے جو اگر دو لین ہم نے بنانی ہے تو دو لین کو longitudinally جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں along the length throughout the length جو دو لین کے جوننے کے لیے جو bars use کی جاتی ہیں اسے ہم tie bars کہتے ہیں temperature steel is provided in the form of the biomet wire mat or wire mesh consisting of longitudinal and transverse steel wires welded at regular intervals the mesh usually is placed about 3 inch below the slab surface longitudinal wires should not be less than number 2 gauge spaced at the maximum of 6 inch transverse wires not less than 4 gauge and maximum distance of 12 inch cross section area of longitudinal steel should be at least equal to point 1% of the cross section area of the slab so جو temperature steel ہوتی ہے جو میں نے بھی بتایا آپ کو کہ یہ ہم longitudinal transverse direction throughout the slab دیتے ہیں اس کا main مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو temperature کی وجہ سے correct جاتے ہیں اس کو prevent کرنا ہم arm slab میں بھی جو ہم جال بچھاتے ہیں یا wire mesh بچھاتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے ویجٹ پیمنٹ میں اس کو place کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس longitudinal bars آتی ہیں اس کو وہ ہم use کرتے ہیں number 2 gauge کی جو steel bars کے numbers ہوتے ہیں number 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو ہم number 2 gauge کی جو steel bars ہیں اس کو normally longitudinal اس کو provide کیا جاتا ہے اس میں جو آپس میں spacing رکھی جاتی ہے وہ ہم رکھتی ہیں 6 inch کی اور جو ہمارے پاس transfer direction میں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس number 4 gauge کی normally use کرتے ہیں ان کے آپس میں جو spacing ہوتی ہے وہ ہم 12 inches رکھتی ہیں اب temperature basically کیسے ہوتا ہے کہ sometimes جب ہم ہماری vehicle ہماری چلتی ہے روٹ پر تو اس میں friction ہوتی ہے آپ کے wheel کے اور pavement کے رمیان تو اس کی وجہ سے heat produce ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی temperature increase کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے بھی cracks آ سکتے ہیں تو اس چیز کو بھی یہ control کرتا ہے دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ رات کے time کیونکہ آپ کا temperature کم ہو رہتا ہے اور دن کے time آپ کا temperature زیادہ ہوتا ہے تو رات کے time کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو steel ہوتا ہے وہ اوپر tension میں آتا ہے نیچے compression میں آتا ہے جبکہ ڈیر کی time کیا ہوتا ہے وہ اوپر compression ہو رہتی ہے کیونکہ temperature increase ہوتا تھا وہ compression ہو رہتی ہے جبکہ نیچے والے axis پر tension ہو رہتی ہے تو ان چیزوں پر کو control کرنے کے لئے بھی ہم اپنی temperature steel کو provide کرتے ہیں جب ٹرافک گزرے دن کے time اور آت کے time تو cracks ہوئے نہ آ سکے اس میں cracks to control کرنے لئے بھی ہم اپنے steel کے bars کو use کرتے ہیں دوال بار دوال بار دوال بار دوال بار are used mainly as load transfer mechanism across the joints they provide flexion shuddering and bearing resistance the دوال بار must be a much larger diameter than a wire mesh used in the temperature steel diameter of 1 to 1.5 inch and length of 2 to 3 feet have been used with the bars usually spaced at one feet centers across the width of the slab. At least one end of the bar should be smooth and lubricated to facilitate free expansion. Basically, ڈاول بارز ہم expansion joints دیتے ہیں. تو expansion joints کیا ہوتا ہے وہ میں ابھی بھی ڈسکس کرتا ہوں. ڈاول بارز کا ابھی میں نے آپ کو ایک مقصد بتایا تھا کہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایک سلاب کر لو دوسری سلاب پر transfer کرنا جوائنٹ کے دمیان میں. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ اس پچھر میں یہ ہمارے پاس ڈاول بارز دی گئی ہیں کہ ایک دو سلابز کے دمیان میں. اب ڈاول بارز ہم جو temperature بارز ہوتی ہیں وہ نورملی ہم دیتے ہیں maximum number 4 تک. جبکہ جو ڈاول بارز ہیں اس کا diameter ہوتا ہے ایک سے ڈیر اینج. ایک مطلب کہ number 8 سے number 12 اینج تک اس کا اتنا موٹا ڈاول بارز ہوتا ہے جس کو ہم دیتے ہیں اور اپنے جوائنٹ کے دمیان میں. اور اس کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ دو سے تین فٹ ہوتی ہے. مطلب کہ دو سے تین فٹ اس کی لیندھ ہوتی ہے. ڈاول بارز کا number 8 سے number 12 تک یا ایک سے ڈیر اینج تک ہوتا ہے. اور دمیان میں spacing جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس ایک فٹ کی. اب ایک فٹ کی اس میں spacing دی جاتی ہے. اور اب یہ نیچے والی دیگر میں دیکھیں تو یہ اس کی ایک side ہمارے پاس deformed بارز کی شیپ میں ہوتی ہے. ڈیفارم بارز مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس بار کے اوپر ویبز ہوں تاکہ bonding اچھی بن سکے. تو یہ اس کا کوس ایکشن ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ڈاول بار ہے تو ڈاول بار ہے تو اس میں اس لیب میں یہ جو ڈاول بار ہے یہ fix ہے دمیان میں سپیس دی جاتی ہے اور جو اس طرح بار ہوتی ہے یہ plane بار ہوتی ہے اس میں ہم نے بتایا کہ اس پر لبیکنٹ بھی لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سم ٹائمز پی وی سی کا پائپ لگایا جاتا ہے اور آگے سے سپیسنگ دی جاتی ہے اس کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس expansion جوائنٹ دیتے ہیں ہم ٹیمپریچر کنٹرول کریں گے کیونکہ جب ٹیمپریچر کام یا زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی سلیب ایکسپینڈ کرتی ہے یا شرنگ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جوائنٹ کو میں کوئیکس نہ آسکیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک ہمارے سلیب میں یہ fix ہوتا ہے جبکہ دوسری سلیب میں ہم اس پر سپیس دیتی ہیں فور ٹیمپریچر کنٹرول کہ آپ کا ایکسپینشن اور یا کنٹریکشن کو کنٹرول کرسکیں تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس دول بارس next is tie bars tie bars are used to tie two section of the pavement together and therefore they should be either deformed bars or should contain hooks to facilitate the bonding of two section of the concrete amp pavement with the bars these bars are usually much smaller in diameter than the double bars and a space arranged center typically diameter and spacing of these bars are three by four inch and three feet respectively basically جو tie bars ہیں وہ میں نے بھی آپ کو بتایا جو tie bars ہوتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں کہ دو لین روڈا تو دو لین روڈ کو آپس میں دوائن کرنے کے لیے ہم along the length throughout the length ہم اپنی tie bars کو دیتے ہیں تاکہ دو لینز کو آپس میں جو سکیں اور یہ جو اس کا جو ڈیفونٹ بارس ہوتی ہیں ڈیفونٹ بارس اور اس کے جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے وہ 3 by 4 inch ہوتا ہے اور along the length جو spacing ہوتی ہے وہ 3 feet normally دی جاتی ہے اور اس کی hooks کی فارم میں دیئے تھا جیسے ہمارے پاس steppler pins ہوتی ہیں تو جس کی دو لیکس ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لیکس ایک لین میں اور دوسری پیرمنٹ میں ہوتی ہے جسے وہ آپس میں برننگ بنتی ہیں بنی آتی ہے دو لینز کی تو اس ڈائیگر میں آپ دیکھیں کہ یہ along the length آپ کی ڈائی بارس ڈالی جاتی ہیں اور 3 feet اس کی دمیان میں spacing ہوتی ہے اور ایک hook اس طرف ایک hook اس طرف ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائی بارس اور دمیان میں جو steel match دیا جاتا ہے اسے ہم steel bars کہتے ہیں اور جوائنٹس پر جو ہم دیتے ہیں اسے لونگی چونوں جوائنٹ ہوئی ہیں contraction جوائنٹ ہوں تو ہم ادھر transverse direction میں جوائنٹ دیتے ہیں along the length اس میں ہم جو bars use کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ڈاول bars اب اس پیچر میں دیکھیں اب ایک یہ لین مائپس بن گئی ہے آدھر آدھی جو اس کی بار ہے اس لین میں آدھر سے باہر نکلی ہوئی ہے ادھر ہم دوسری لین بنا دیں گے تو اس بارس کو ہم کہتے ہیں ڈائی بارس سو یہ تین ٹائپس کی widget payments ہوتی ہیں جو normally use کی جاتی ہیں jointed plane concrete payments simply reinforced concrete payments continuously reinforced concrete payment what is the difference in these jointed plane concrete payments میں اس مراد یہ ہے کہ اس میں ہم بلکل اپنی جو reinforcement اس کو use ہی نہیں کرتے جس plane concrete payments ہوتی ہے اس میں کوئی steel bars کا استعمال نہیں کرتا دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے simply reinforced concrete payment اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم proper اپنی سٹیل کو use کرتے ہیں اور joints دیتے ہیں proper طریقے سے جبکہ continuous reinforced concrete payment میں ہم کیونکہ جب ہم jointed concrete payment دیتے ہیں تو ہمیں بار بار اپنی concrete میں joints دینے پہتے ہیں ہیں کیونکہ اس میں reinforced cement کا use نہیں ہوتا جبکہ simply reinforcement کیا ہوتا ہے جیسے ہم اس میں سٹیل کا use کریں گے تو ہماری جو jointed کی spacing ہے وہ increase ہو جائے گی اگر وہ دس فٹ ہے تو یہاں پہ سو فٹ تک چلا جائے گا تو jointed کی spacing increase ہو جائے گی اور ہم یہاں پہ اپنی joints کو دیں گے jointed کی spacing ہماری increase ہو جائے گی continuous reinforced concrete payments میں یہ ہوگا کہ ہم continuous اپنی reinforcement کو use کریں گے اس میں joints نہیں دیں گے joints بس اس میں جو آئیں گے continuous reinforcement concrete payment پہ ہمارے پاس جو لازمی joints ہوتے ہیں construction joint expansion joint بس ہم وہ ہی joints دیں گے جبکہ اس میں ہم proper joints دیں گے اپنے جو ہوں گے ان دونوں میں ڈیفرینس یہ ہے کہ جو ہم reinforcement کی use نہیں کریں گے جسے ہمارے joint ہمارے پاس سپیسنگ بہت زیادہ کم ہوگی مطلب کہ ہر دس پندہ یا بیس فٹ کے بعد ہم اتنا جوائنٹ دیں گے جبکہ simply use concrete payment میں کیا ہے کہ ہم ہمارے جوائنٹ کی spacing ہے وہ وہ زیادہ ہو جائے گی جبکہ continuous reinforcement میں ہم بس important joint joint expansion construction joint ہم ملے پیوائیٹ کرتے ہیں jointed plane concrete payments have no temperature steel bars ڈاولز葡 Heyo and steel tie bars often were used to provide hinges تو tie bars ہم میں دینے پہنے گے اگر ہم نے دو لیں اس کو اپس میں joint کرنا ڈاولز بہت اسے ہم use نہ ہی کہیں گے۔ ان joints کو تسپیسنگ ہوتی ہے وہ نورملی دس سے بھیس فٹ کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی جوائنٹ دینا پہتا ہے تو ہم اس میںڈوائنٹ ، لاتے دیتے ہیں راہے ہم سکیوٹ شیپ میں دیتے ہیں سکیوٹ کیا ہوتا ہے میں بھی ڈائیگرم سے بتاتا ہوں اور وہ کیوں پروائیڈ کرتے ہیں فور سموٹھ وائیڈنگ کے لیے جیسے اس پچھر میں دیکھیں آپ کے جو یہ سکیوٹ جوائنڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل پلین نہیں ہوتا ہم اس کو تھوڑی سی ٹرانسفر دریکشن میں اس طرح ہم دیتے ہیں چار سے پانچ فٹ کا دیکھیں اگر پلین ہوتا ہے چار سے پانچ فٹ کا ڈسٹرنس ہونا تھا تو ہم اس ڈریکشن میں کیوں دیتے ہیں اس ڈریکشن میں اس لیے دیتے ہیں کہ اگر یہ بلکل سٹیٹ ہو تو آپ کی وہ ہکر کا جو ویل ہوگا وہ دونوں پارٹس میں ایک دفعی آئے گا جسے کوئیکس آ جائیں گے اور ایک دم سے وہ لوڈ پورا آئے گا اور آپ کے ڈرائیور کو بھی انکمفرٹیبل محسوس ہوگا تو اگر یہ اس ڈرانسفر دریکشن میں ہوں گے اس طرح ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ویل جو ہوگا وہ ایک دفعہ ہی دونوں پر نہیں آئے گا اور ایک پیرا پھر دوسرے پیرا جسے رائیڈنگ کمفرٹ بھی ہوگی اور دوسرے نمبر پر جو آپ کی کیاکس ہیں وہ بھی اتنے زیادہ نہیں آئیں گے تو یہ ہوتا ہے جوائنٹڈ پلین کنکریٹ پیرمنٹ جس میں ہم سٹیل باس کا یوز نہیں کرتے سیکنڈ نمبر پر آتی ہے ہمارے پاس سیمپلی رینفورسمنٹ کنکریٹ پیرمنٹ جس میں ہم ڈاورز کا بھی یوز کرتے ہیں اپنے جوائنٹڈ پر اور سٹیل میچ کا بھی یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ سٹیل میچ کا بھی یوز کیا گیا اور اپنا پر جو ہمارے پاس ایکسپینشن جوائنٹڈ آتے ہیں یہ جتنے بھی جوائنٹڈ آتے ہیں اس میں ہم ڈاورز کا بھی یوز کرتے ہیں سٹیل باس is used throughout the slab with amount dependent on the length of the slab tie bars are also used commonly as the longitudinal joints یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ tie bars دو لینز کو آپس میں ملانے کے لئے use کی جائے ہیں along the length longitudinal joint میں اور temperature سٹیل کو use کیا جا رہا ہے اور ہمارے جو جوائنٹس آ آئے ہیں ڈاور باز اُدھر بھی use کی جاتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی continuous reinforcement concrete payment continuous reinforcement concrete payment ہم کیوں اس کہتے ہیں کہ ہم اپنے جوائنٹس کو کم سے کم کر سکیں کیونکہ جوائنٹس جتنے زیادہ آئیں گے اس سے آپ کی رائیڈنگ کمفرٹ کم ہو جائے گی تو ہم اس پر جیسے کہ ہماری بہت امپورٹنٹ روڈا کوئی موٹر بے بنایا ہے کوئی بریج ہوئے بنایا ہے تو ہم اس میں سب جوائنٹس ہتم کریں گے سب جوائنٹس کو ہتم کریں گے جب کریں گے تو ہمیں continuous reinforcement اسے پروائیڈ کرنا پڑے گا تو continuous reinforcement کو پروائیڈ کرنے کے لیے ہم پھر پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو رائیڈنگ کم فرنٹ ہے وہ اچھی ہو جائے اور جوائنٹس کم سے کم ہو جائیں تو ہم پھر اس میں حالی جسٹ expansion joints کو یا construction joints کو use کرتے ہیں اور اس میں ٹائپ آس کے ویسے وہ ٹائپ آس آپ کی میڈر میں آتے ہیں جو دو لینز کو اپس میں ملاتے ہیں اور اس کی سیم ٹھکنس ہوگی سمپلی انفورسمنٹ کیا continuous reinforcement سمپلی انفورسمنٹ میں یہ ہوگا کہ ہمیں سو فٹ کے بعد یا پچاس فٹ کے بعد ایک جوائنٹ دینا پڑے گا جبکہ جو continuous reinforcement ہوگی اس میں جوائنٹس کم ہو جائیں گے جسٹ ہمارے پاس expansion یا construction joint آئیں گے اور اس سے ہماری آئیڈنگ quality improve ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ یہ جوائنٹس کم ہو جائیں گے اور آئیڈنگ quality ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گی next is کہ کون کون سے جوائنٹس ہم دیتے ہیں اپنی کنکویٹ کی پیمنٹ میں اور کیوں دیتے ہیں different types of joints are placed in concrete pavements to limit the stress and the temperature changes and to facilitate proper bonding of two adjacent sections of pavement when there is a time lapse between their construction for example between the end of one day's work to the beginning of the next day these joints are can be divided into four categories expansion joint construction joint contraction joint and hinge joint جوائنٹس so جو ہمارے پاس along the length ہمارے پاس جوائنٹس آتے ہیں اس سے جیسے کہ میں بھی آپ کو ہے جیسے ہمارے پاس یہ ایک پیمنٹ ہے تو پیمنٹ کے یہ جو مرمات دو پیمنٹس ہیں تو پیمنٹس کے دمیان میں جو ہمارے پاس اس نسید راگ سوالنس نے تھا میں جو متente 10大 ڈلاہ شکلا ہے اسم انہ بھی کفرے والمیکال پر میری workout اللہنچ د değ diplات ملے شکلا ہے تو پر دباو میں ملتے ہیں تو پنادنس لے دوabilی جو ہمارے پاس along the land جو جا رہے ہیں دو لینز کو منانے کے لیے یہ ہمارے پاس longitude joint ہیں اور یہ جو joints آ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں transverse joints یہ ہمارے پاس construction joint بھی ہو سکتا ہے expansion joint بھی ہو سکتے ہیں اور contraction joint بھی ہو سکتا ہے what is expansion joint expansion joint basically دیا جاتا ہے for control shrinkage یہاں expansion کہ temperature کی ویسے ہماری road جو expand کرتی ہے یا شرنگ کرتی ہے تو اس چیز کو control کرنے کے لیے جو joint دیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس expansion joint ہوتا ہے کہ normally جب ہمارے پاس buckling ہوتی ہے buckling کیا ہوتی ہے کہ جب یہ پاس road کا section ہے جب temperature increase ہوگا تو یہ buckle کر جائے گی buckle کرنے سے یہ ایسے buckling ہو جائے گی اور یہ اس چیز کو blow up کہتے ہیں یا buckling کہتے ہیں تو buckling کر جائے گی تو جس کی ویسے یہاں پر cracks جب لوڈنگ ہے تو cracks ہویا پر ڈیوس ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو بچنے کے لیے ہم اپنے ادھر spacing پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ جو buckling ہے وہ نہ ہو آپ کی جو temperature ہے اسے road بکل نہ کر جائے تو اس کے لیے بھی ہم expansion joints کو پروائیڈ کرتے ہیں اور expansion joint کو پروائیڈ کرتے ہیں اور جیسے آپ bridges رائے میں دیکھتے ہیں یہ اگمارے پاس expansion joints ہوتے ہیں جس میں ہم ایک بھی میں نے آپ کو ڈاول بار سے فسد جائے تھا کہ ایک طرح fix ہوتا ہے دوسرے طرح سے ہم نے اس میں spacing دی ہوتی ہے تاکہ temperature کی ویسے اس میں جو changing آئے وہ اس میں control ہو جائے اور اس کے اوپر بھی ہم یہ لگا جاتے ہیں rubber کی material کی چیزیں لگا جاتے ہیں fabrics لگا جاتے ہیں تاکہ یہ ہم کیوں لگاتے ہیں کہ نیچے spacing ہماری وہ سیم ہی آتی ہے اوپر ہم یہ چیز لگا جاتے ہیں تاکہ ہماری جو رائیڈنگ کمفرٹ ہے وہ disturb نہ اور رائیڈنگ کوالٹی ہماری تا بس سیم ہے وہ ہمیں جرکس ہو رہا ہے محسوس نہ ہوں سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ہمارے پاس contraction joint تو contraction joint بسیکلی ہم کیوں دیتے ہیں جو مارے پاس shrinkage control کے لیے shrinkage وغیر کے لیے جو مارے پاس cracks آ رہتے ہیں اس کو control کرنے کے لیے ہم contraction joints کو provide کرتے ہیں contraction joints جب ہم provide کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ contraction joint میں ہم اوپر سے ادھر سے سپیس کو grooves بناتے ہیں اور یہ one by four تک ہوتی ہے grooves are cut joint بھی کہتے ہیں اسے اور اس میں ہم filler add کر دیتے ہیں میگا پورجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ وجوہات آتی ہیں جس کی بجے سے ہمیں کام کو روکنا بڑھتا ہے یہاں سم ٹائم باعش ہو رہیتی ہے سم ٹائمز labor چھٹی ہے یا سم ٹائمز اید ہو رہیتی ہے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کافی میگا پورجیکٹ ہے تو سائی concrete ایک ٹائم پر نہیں ہو سکتی ہم اس کو پارٹس میں کرتے ہیں تو جب ہم جوائنٹ دیتے ہیں کیونکہ بونڈ آپس میں بونڈ آنے کے لیے ہم جوائنٹ دیتے ہیں اس جوائنٹ کو ہم کنسٹرکشن جوائنٹ کہتے ہیں تو یہ ہم کلاس میں کافی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہنڈ جوائنٹ آتے ہیں تو ہنڈ جوائنٹس میلی یوز تو ریڈیوز قرائق الانگ دا سینٹر لائن آف دا پیمنٹ اور یہ دو لینز کو آپس میں جوائنٹ کرنے اور دو لینز کے دمیان جو ہمارے پاس قرائکنگ ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے بھی یوز کیے جاتے ہیں تو اس میں جب ہم یوز کہتے ہیں وہ ہم ٹائی باز کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم جوائنٹس جاتے ہیں اگر ہمارے پاس کونٹینورسی انفورس ہو تو یہ جوائنٹس کم ہو جائیں گے ہماری ایکسپینشن جوائنٹس یہاں کنسٹرکشن جوائنٹس آئیں گے اور یہ جو مارے پاس لونگ در لیندھ لونگی چونٹس جوائنٹس ہاتے ہیں جس میں ہم ٹائی باز کو یوز کرتے ہیں اسے ہم ہنچ جوائنٹس کہتے ہیں تو یہ تھا آپ کو لیکچر تو باقی جو ٹیزے ہیں وہ ہم زوم میٹنگ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو اس کو آپ ڈاوٹ کوئیں اور جو question answers ہوں گے وہ ہم زوم میٹنگ میں جس کس کریں گے تھانکیو موسیقی